اب زندگی میں اگر چینج نہ آسکے تو یاد رکھیں کہ نمازوں اور روزوں کو اسلام کے نام پر مسیوس کرنا بدترین ظلم ہے اور نماز اور روزوں یا دین کے کسی نعرے کے ذریعے سے اپنے اوپر ایک اسلام کا لبادہ چڑھانا جو ہے بدترین دھوکے بازی ہے یہ دھوکے بازی ہیں ہمارے ہیں بڑی فراوان ہیں کہ بعض دفعہ ہم اچھی خاصی جگہ ٹوکتے ہیں بداؤڈ سنسر یہ سوچ کے کہ شاید ایک اچھی راہ نکلے ان میں سے ایک کیا آتی ہے شادی میں مہر کتنا ہے چودہ ہزار تو میں عام طور پہ پوچھتا ہوں چودہ کیوں ہیں وہ پاکستان کے چودہ ہزار کو اسی کام کی تو عام طور پہ میں پوچھتا تھا بہت معصوم بن کے چودہ کیوں ہیں یہ کہتے تھے مہر سنت میں ان کا مہر سنت چودہ تو نہیں ہے تو پانچ سو درہم ہے پانچ سو درہم کے معنی بنتے ہیں ساڑھے بارہ سو گرام خالس چاندی ایک درہم ڈائی گرام کا ہوتا ہے پیور سلور ساڑھے بارہ سو گرام ہے تو چودہ کیوں ہیں چودہ معصوم ہیں میں ان کا ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ڈال دو انبیاء کے نام سے اور برکت ہوگی وہ شادی کے جہاں پر ابل سے لے کے آخر تک شریعت مسمار ہو رہی ہے رخص و موسیقی و فسق و فجور و بیپردگی و ریانیت پہاشیت دین یاد آیا تو کہاں یاد آیا چودہ ہزار پانچ سو اب اگر کوئی کہتا ہے مہر سنت تو اس کو ڈوز دے دیں جب ہم نے ڈسکس کیا تو کافی لوگوں نے پھر مہر سنت کے طور پر خود ہم نے شادیہ کرائیں ساڑھے بارہ سو گرام خالس چاندی کا لوگوں نے کیا تو پھر میں نے کہا مہر سنت ہے تو جہد سنت کہاں گیا جہد سنت کیا ہے کہ داماد مولا امیر المومنین کی طرح سے جا کے مال دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے وہ خرید کے دے دیں گے تو مہر سنت کیا ہوگا کہ داماد محترم جائیں اپنے سسر کو جو ہے وہ پیسے دیں سسر محترم اسی پیسے میں سے خرید کے دے دیں گے کہاں گے یا جہد سنت ہر چیز یاد رکھیں مسیوز ہوتی ہے حتی مستحبات اور باجبات اور یاد رکھیں کہ اسلام ایک پورا سسٹم ہے اس کو پورا پورا انجام دیں گے تو مشکل حل ہوگی یہاں سے انجام دیا یہاں سے انجام دیا یہ کام بھاند لی ہے